اسلام علیکم دیفرنسٹرز، فرنس امریکی ائر فورس کی جانب سے تاریخ کا سب سے بڑا مورڈنائزیشن منصوبہ شروع کیا جانے سے متعلق ڈیٹیلز پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایف سکسٹین ائر کرافٹ کے تمام بلوکز اور ان میں ڈیفرنس اور اسرائیلی ائر فورس کے ایف سکسٹین میں فرق کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو ریٹسٹارٹ فرنس تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی ائر فورس نے اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا مورڈنائزیشن منصوبہ شروع کر دیا ہے یہ نہ صرف امریکی فضائیہ بلکہ دنیا کی کسی بھی ائر فورس کا سب سے بڑا مورڈنائزیشن پرگرام ہے امریکی ائر فورس کے لائف سائیکل منیجمنٹ سینٹر نے کہا ہے کہ ائر فورس اپنے 608 ایف سکسٹین بلوک فورٹی اور ففٹی تیاروں کو ایف سکسٹین وی یعنی بلوک سیونٹی سٹینڈرڈ پر اپگریڈ کرنے جا رہی ہے اس مورڈنائزیشن پرگرام کا فیصلہ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی یعنی وائپر سٹینڈرڈ کے سنگاپور ائر شو میں انویل کیے جانے کے دس سال بعد کیا گیا ہے اس اپگریڈ پرگرام میں ٹوٹل بائس موڈیفکیشنز اور ڈیزائن ایمپرویمنٹس شامل ہیں جس کے بعد یہ تمام 608 ایف سکسٹین تیارے بلوک سیونٹی سٹینڈرڈ پر اپگریڈ ہو جائیں گے اب ہم اس پرگرام کی اہم موڈیفکیشن اور کاؤس پر بات کر لیتے ہیں تقریباً 6.8 حرب ڈالر مالیت کے اس موڈنیزیشن پرگرام کے تحت ٹوٹل بائس موڈیفکیشنز یا اپگریڈز کی جائیں گے جس میں نیکسٹ جنریشن الیکٹونک وارفیر کیپیبیلیٹی، کمیونکیشن سویٹ اپگریڈ، سینٹر ڈسپلی یونٹ، ایکٹیو الیکٹونکلی سکینڈ ارے ریڈار، لنک سکسٹین بیٹل فیلڈ کمیونکیشن سسٹم اور مشن کمپیوٹر اپگریڈز قابلے ذکریں اب ہم ایف سکسٹین فائٹر ایرکرافٹ کی افادیت اور اس کے تمام بلوکز اور ان میں بنیادی فرق پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں پروٹو ٹائپ اور ایف ایس ڈی پروگرام کے بعد پہلا بلوک ون ایف سکسین سیریل نمبر سیون ایٹ ڈیل ٹیپل زیرو ون نے پہلی مرتبہ سکسٹین اگس نائنٹین سیونٹی ایٹ کو فلائے کیا اسی مہینہی ایرکرافٹ یو ایس ایر فورس کے حوالے کر دیا گیا پیسر لوف پروگرام کے تحت زیادہ تر بلوک ون اور بلوک فائیو ایرکرافٹ کو نائنٹین ایٹی ٹو میں بلوک ٹین پر اپگریڈ کر دیا گیا ٹوٹل 312 ایرکرافٹ بنائے گئے تھے ان کی منیفیکچرنگ نائنٹین ایٹی تک ہوئی ٹیکٹیکل ایر کمانڈ ان ایف سکسٹین تیاروں کو فائٹنگ فالکن جبکہ کوئک ایجائل اور ڈیڈلی ہونے کی وجہ سے پائلٹس اور ایرکریو اس کو وائپر کہہ کر پکارتے ہیں چودہ سال کے عرصے میں امریکہ بیلجیم اور نیترلینڈز تینوں پرڈکشن لائنز میں ٹوٹل 983 بلوک ففٹین ایرکرافٹ منیفیکچر کیے گئے یاد رہے کہ بلوک ففٹین ایف سکسٹین کا اب تک سب سے زیادہ پروڈیوس کیے جانے والا ایرکرافٹ ہے اور یہ اب بھی کچھ ایر فورسز کے زیر استعمال ہیں اس بلوک کا ورٹیکل سٹیبلائزر گزشتہ بلوک سے تیس کنا بڑا ہے اور یہی موسٹ اپیرنڈ ڈیفرنس ہے بلوک ففٹین نے آپریشنل کیپیبلیٹی اپگریڈز یعنی او سی یو کے تحت کئی نئی صلاحیتیں بھی حاصل کی جیسا کہ ڈیٹر ٹرانسفرینگ، نیا ریڈار الٹی میٹر، وائیڈ انگر ریفلیکٹیڈ ہڈ، ایڈوانس ویسٹنگ ہاؤس این اے پی جی سکسٹی سکس وی ٹو ریڈار جس میں ٹریک وائل سکین صلاحیت اور اے ایم سیون سپیرو اور اے ایم وان ٹوئنٹی ائر تو ائر میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت موجود تھی اس کے علاوہ اس میں پرات اینڈ وٹنی ایف وان ہنڈڈ ڈبل ڈو زیرو جیسے پاور فول اور ریلائیبل انجن کی تنصیب قابلے ذکر تھی ایف سکسٹین اے تیاروں کے بلوک ففٹین کی اور اپگریڈ ایڈی ایف یعنی ائر ڈیفنس فائٹر تھی ایڈی ایف پروگرام کے تحت یونیٹر سٹریٹس کی ائر سپیس کی حفاظت کے پیش نظر ایف سکسٹین بلوک ففٹین او سی یو تیاروں کو کئی طرح کے ایڈیشنل سسٹمز جیسا کے اے این اے پی جی سکسی سکس اے ریڈار لاکڈاؤن شوٹ ڈاؤن صلاحیت اور آئی ایف ایف یعنی ایڈنٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو جیسی صلاحیتیں قابلے ذکریں اسی کی دہائی کے اختتام اور نوے کی دہائی کے آغاز تک ٹوٹل 271 ایف سکسٹین بلوک ففٹین ائر کرافٹس کو ایڈی ایف میں کنورڈ کیا گیا واضح رہے کہ پاک فضائیہ کے ابتدائی ایف سکسٹین بلوک ففٹین سٹینڈر کے تھے اور دوہزار چودہ میں اردن سے خریدے جانے والے تیرہ تیارے ایڈی ایف صلاحیت کے ایف سکسٹین بلوک ففٹین ہیں ایف سکسٹین اے بی بلوک ٹوٹینٹی کے اگر بات کریں تو یہ تیارہ خاص طور پر تائیوان ائر فورس کے لیے بنایا گیا ان ائر کرافٹس کی صلاحیت بلوک ففٹی ففٹی ٹو کے برابر تصور کی جاتی ہے ایف سکسٹین ایمل یو کی اگر بات کریں تو یہ ایف سکسٹین کے ابتدائی یوزر موالک جس میں یو ایس، بیلجیم، ڈینمارک، نیدرلینڈ اور ناروے نے اپنے ایف سکسٹین کو مارڈنائز کرنے کا منصوبہ بنایا اس پرگرام کے تحت ایویونکس اور سٹرکٹر ایمپرویمنٹس کی گئیں اس لیے اس کو میڈ لائف اپ گریڈ پرگرام کہا جاتا ہے فالکن اپ پرگرام کے تحت ان ایف سکسٹین کی سرفیس لائف آٹھ ہزار گھنٹوں تک بڑھا دی گئی دوسری بڑی اور اہم اپ گریڈ اس میں موڈیلر مشن کمپیٹر کی تنصیب تھی نیا کمپیٹر گزشتہ کمپیٹر سے 740 گناہ تیزی سے پروسسنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا دیگر چینجز میں وائیڈ اینگل ہٹ، فول کلر ملٹی فنکشن ڈسپلی، آئی این ایس اور جی پی ایس رسیورز، الیکٹرونک وارفیر منیجمنٹ سسٹم، ریڈار وارننگ رسیور، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی اور کاؤکپٹ ڈسپلی کو نائٹ ویجن کیپیبیلٹی سسٹم سے کمپیٹیبل کیا گیا اس کے علاوہ الیکٹرونک کاؤنٹر مئیہ پارٹس، ایڈوانس فلیر ڈسپنسر قابلے ذکر ہیں یاد رہے کہ پرتگال، اردن اور پاکستان کے ایف سکسٹینز کو بھی بعد میں اس ایم ایل یو یعنی میڈ لائف اپ گریڈ پرگرام سے گزارا گیا ایف سکسٹین سی ڈی بلوک ٢٥ کی اگر بات کریں تو سی ڈی موڈل بنیادی طور پر ایف سکسٹین کی سیکنڈ جنریشن ہے فیوز لاج تو سیم ہے لیکن بظاہر فرق ٹرائی اینگلر پارٹ کی ورٹیکل سٹیبلائزر کے نیچے تنصیب ہے اس کے علاوہ دیگر اپ گریڈز میں بہتر فائر کنٹرول کمپیٹر، انرشیل نیوگیشن سسٹم، ملٹی فنکشنل ڈسپلی، نیا ڈیٹا ٹرانسفر، جیم ریزسٹنٹ یو ایچ ایف ریڈیو اور سب سے اہم نیا ای 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 پی جی سکسٹی ایڈ ریڈار جس کی زیادہ رینج، انٹی جیمنگ صلاحیت اور بہتر ٹارگٹ ریزولیشن قابلے ذکر ہیں بلوگ تھرٹی تھرٹی ٹو موڈل نے بارہ جون نائنٹین ایٹی سکس کو فلائی کیا اس پہ پراٹ اینڈ وٹنی کے انجن کی جگہ جنرل الیکٹرک کے ایف وان ون زیرو انجن کو متبادل کے طور پر متعارف کروایا گیا لیکن انجن کا مسئلہ دونوں کمپنیوں کے درمیان رسا کشی کا باعث بنا رہا تاہم آخر میں یو ایس نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے ایف سکسٹین این میں جن کو بلوگ تھرٹی بھی کہا جاتا ہے ان کو جنرل الیکٹرک کے انجن سے پاور کیا گیا اس میں پہلے موڈلز کی طرح ہی نارمل انڈٹ اور ای این ای پی جی سکسٹی سکس ریڈار کا ہی استعمال کیا گیا تاہم نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیشن ازر اس میں مائنر سٹرکچرل چینجز کی گئیں ٹوٹل ٹوئنٹی ٹو ایف سکسٹین این اور چار ترک ایف سکسٹین این نائنٹین ایٹی سیون سے نائنٹین ایٹی ایٹ کے درمیان پروڈیوز کیے گئے بلوگ فورٹی فورٹی ٹو کے ساتھ ایف سکسٹین نے نائٹ آل ویدر اور پسیشن اٹیک صلاحیت حاصل کی قرآن انالاگ فلائٹ کنٹرولز کو ڈجیٹل فلائٹ کنٹرولز سے بدل دیا گیا اس فیچر کی بدولت نائٹین پارڈز کو انٹیگریٹ کرنے میں مدد ملی دیگر اپگریڈز میں ای این ای پی جی سکسٹی ایٹ وی 3 اور وی 5 ایڈوانس ریڈار وائیڈ اینگل ہڈ ایئر انٹیکس کے نیچے دو ایڈیشنل سٹیشنز کا اضافہ یاد رہے کہ ان دو سٹیشنز پر تارگیٹنگ اور فارورڈ لوکنگ انفرڈیٹ یعنی ایف لائی آر پارڈز نصب کی جا سکتی ہیں ایف لائی آر پارڈ کا ایمیج ہڈ پر ڈسپلی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پائلٹ کو نائٹ ویجن گانگلز کی ضرورت نہیں رہتی بلوک فورٹی فورٹی ٹو میں سٹریکچر اپگریڈز کی بدولت اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ سترہ ہزار کلو گرام سے انیس ہزار کلو گرام بڑھانے میں مدد ملی فرنڈز جہاں تک بلوک ففٹی ففٹی ٹو کی بات ہے تو اس بلوک میں ایف سکسٹین کو ایجی ایم ہارن یعنی ہائی سپیڈ انٹی ریڈییشن میزائل کو لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی اس صلاحیت کی بدولت یہ ائر کرافٹ سپریشن آف ائر ڈیفنس جیسے آپریشنز کنڈک کر سکتا ہے اس میں پہلے سے زیادہ ایڈوانز اے این اے پی جی سکسٹی ایٹ وی سیون ریڈار اے جی ایم ہارپون انٹی شپ کروز میزائل اور جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن کو بھی مطارف کرویا گیا بلوک ففٹی کو پراٹ اینڈ وٹنی اور بلوک ففٹی ٹو کو جنرل الیکٹرک کے انجن سے ایکیپ کیا گیا واضح رہے کہ جہاں بھی بلوک کے اینڈ پر صفر کا ہنسہ آتا ہے ان ایف سکسٹینز میں جنرل الیکٹرک کے انجن جبکہ جن بلوک میں آخری ہنسہ ٹو ہے ان میں پراٹ اینڈ وٹنی کا انجن استعمال کیا گیا ہے مثال کے طور پر بلوک تھرٹی تھرٹی ٹو میں بلوک تھرٹی میں جنرل الیکٹرک کا انجن اور تھرٹی ٹو میں پراٹ اینڈ وٹنی کا انجن نصب ہے یہی صورتحال بلوک ففٹی ففٹی ٹو کے حوالے سے بھی ہے بلوک ففٹی میں پلس اپگریڈ نے اس کو زیادہ بہتر ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤن سلائیت ای این ای پی جی سکسٹی ایڈ وی نائن ریڈار سے حاصل ہوئی دیگر اپگریڈز میں ایڈوانس ایڈنٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو جس کی رین ایک سو پچاسی کلومیٹر کنفرمل فیول ٹینکز جس میں چار سو پچاس گیلنز ایکسٹر فیول کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے پاس بھی یہی بلوک ففٹی ففٹی ٹو پلس ائر کرافٹ موجود ہیں اسرائیل کے لیے تیار کردہ یہ ایف سکسٹین بلوک ففٹی ٹو پلس پر بیزڈ ہے اسرائیلی ایف سکسٹینز میں اضافی ٹیک آف ویٹ کی صلاحیت موجود ہے 23,600 کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ کے ساتھ یہ ایف سکسٹین کے سب سے ہیوییسٹ ائر کرافٹ ہیں اس کے علاوہ آئی موڈل میں تقریباً پچاس فیصد ایویونکس اسرائیلی ساختہ ہیں اسرائیلی ایف سکسٹینز میں ایلسرا ایکٹیو پیسیو سیلف پروٹیکشن سسٹم اس کی الیکٹرونک وارفیر سویٹ میں قابلے ذکر ہیں دیگر ایف سکسٹینز کی بجائے ایف سکسٹین آئی آٹ فلیئر ڈسپنسل سے لیس ہے فرنڈ ایف سکسٹین بلوک سکسی کو ڈیزرٹ ایگل بھی کہا جاتا ہے یہ ایف سکسٹین جوئے ای کی ضروریات کے پیش نظر تیار کیا گیا ہے اس میں ابتدائی موڈل سے زیادہ لوڈ کیری کرنے کے علاوہ بہتر پروٹیکشن سسٹم کا اضافہ کیا گیا جوئے ای نے اس کسرمائز ائر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ بیئر کی تھی ٹوٹل چھ اشاریہ چار ارب ڈالر کی لاغت سے ایٹی ایف سکسٹین بلوک سکسٹی کا آرڈر جوئے ای نے ٹو تھوزنڈ میں آرڈر کیا تھا دیگر اہم اپگریڈز میں اے این اے پی جی ایٹی ایسا ریڈار اور نورتھ ووپ گرومن کی ڈیڈیکیٹڈ انٹرنل ایف ل آئی آر ٹارگٹنگ سسٹم قابلے ذکر ہیں یوئے ای کے ایف سکسٹینز میں نورتھ ووپ گرومن کے فالکن ایج انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیر سسٹم کا بھی اضافہ کیا گیا ہے فیرس بلوک سیونٹی ایف سکسٹین کے سب سے جدید اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس کا موسٹ ایڈوانس ورجن ہے ایف سکسٹین وائپر یا بلوک سیونٹی سیونٹی ٹیو کو سنگپور ایئر شو میں پہلی مرتبہ انویل کیا گیا اس میں نورتھ روپ گرومن کا این ایپی جی ایٹی تری سکیلیبل ایجائل بیم ریڈار اس کے علاوہ سینٹر پر ڈسٹل ڈسپلی آئی ریزولیشن ایڈ بے سکس سکرین آٹومیٹک گراؤنڈ کلوجر آوائیڈن سسٹم ایڈوانس الیکٹرونک وارفیر سسٹم زیادہ پیلوڈ اور کئی طرح کے فپ جنریشن تیاروں کے ہمپرلہ صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل لیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات